ہیلو فرنٹ سواگت ہے آپ کا میرے چینل سولیشن پوائنٹ میں آج کے ویڈیو میں ہم 68500 سائق ادھیاپکوں کی بھرتی میں جو سی بی آئی جانچ چل رہی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے سکشک بھرتی پریکشہ دن بر دفتر کو پریکشارتیوں نے گھیرے رکھا اور پریکشہ کی سی بی آئی جانچ ہوا پرانے نیم کے آدھار پر ریزلٹ جاری کرنے کی مانگ بھی گی پرشدی ویڈیالوں میں 68500 سائق ادھیاپکوں کی بھرتی میں ہوئی گھڑ بھڑی کی سی بی آئی جانچ کرانے کے ساتھ بدلے نیم کے آدھار پر سکشک بھرتی کا پریڈام جاری کرنے کی مانگ کو لے کر پریکشارتیوں نے سومبار کو سچی پریکشہ نیامک کاریلے کا دن بر گھیراو کیا سکشک بھرتی پریکشارتیوں کی بھاری بھیڑ اور ہنگامے کے چلتے بھرتی پریکشہ کی جانچ کرنے آئی ٹیم پریکشہ نیامک کاریلے میں پرویس نہیں کر سکی گیسٹ آؤس میں دن بھر انتجار کرتے رہے جانچ ٹیم کے سدسے سکشک بھرتی پریکشہ میں گھڑ بھڑی کی جانچ کر رہی دو سدسیہ ٹیم کے سدسیوں سرو سکشہ بیان کے راج پریوجنا ندیشک ڈاکٹر ویدپتی مشر اور بیسک سکشہ ندیشک ڈاکٹر سربیندر وکرم بہادر سنگ رویوار کو ہی پریکشہ نیامک کاریلے پہنچ گئے تھے انہوں نے اتر پستکاؤں کی جانچ شروع کر دیئے سومبار کو جانچ ٹیم کے سدس جب دوبارہ پریکشہ نیامک کاریلے پہنچے تو وہاں چھاتروں کی بھاری بھیڑ دے کر وہ واپس چلے گئے ٹیم کے سدسے دن بھر گیسٹ آؤس میں بیٹ کر چھاتروں کے ہٹنے کا انتظار کرتے رہے سکشک بھرتی پریکشہ نیرست کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کیے پریکشہ نیامک کاریلے پہنچے 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 پریکشہ نیامک کاریلے 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 پریکشہ نیام کا دوبارہ ملیانکن سمبو ہی نہیں ہے چاتروں کی مانگتی کی پریقشہ نرست کر کے ہائی کورٹ کی نگرانی میں دوبارہ پریقشہ کرائی جائے پریقشارتیوں نے آروپ لگایا کہ پردیس سرکار دھاندلی کے لیے جمعیدار ادھکاریوں کو بچا رہی ہے سچی پریقشہ نیامک انیل بھوشن چطورویدی کا کہنا ہے کہ انہوں نے پریقشارتیوں سے کہہ دیا کہ سکشک بھرتی کا معاملہ کورٹ میں لمبت ہونے اور ساشن کی اور سے جانچ لمبت ہونے کے چلتے ان کے اس طر سے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا پریقشارتی اس سمندھ میں کوٹ کی آدیس کا انتظار کریں 30 سے 33 فیصدی کے کٹوپ پر جاری ہو ریزلٹ سکشی بھرتی پریقشہ میں اسفل بڑی سنکھیا میں پریقشہ نیامک کاریلے پہنچے ان پریقشارتیوں کا کہنا تھا کہ بھرتی پریقشہ کا ویجیہ پنجاری کرتے سمیں کٹوپ 40 سے 45 فیصدی رکھا گیا تھا پریقشہ ہونے کے کچھ پہلے سرکار نے سکشہ مطروں کو ادھیک سے ادھیک پریقشہ میں سفل کرانے کے ادیسے سے مانک میں بدلاؤ کرتے ہوئے کٹوپ 30 سے 33 فیشدی کر دیا پریقشہ کے بعد ہائی کورٹ میں یا چکا داخل ہونے کے بعد سرکار نے اپنا نینے واپس لیتے ہوئے 40 سے 45 فیصدی کٹوپ ریزلٹ جاری کر دیا کٹوپ بڑھا دینے سے بڑی سنکھیاں میں پریقشارتی چائن سے باہر ہو گئے ان پریقشارتیوں نے پرانے کٹوپ پر ریزلٹ جاری کرنے کی مانگ کی جانچ اس مہینے پورے ہونے کے آثار نہیں جو پریشدی ویدیالیوں میں سچکوں کی بھرتی کی جانچ چل رہی ہے اس مہینے پورے ہونے کے آثار نہیں دکھائی پڑ رہے ہیں پریقشارتیوں کی لگتار مل رہی شکایتوں کے بیچ کمیٹی اپنی جانچ کا دائرہ بڑھاتی جا رہی ہے ساشن نے کمیٹی کو جانچ کے لیے سفتہ بھر کا سمیں دیا تھا پریقشارتیوں اس سے ملی سکایت کے بعد اب جانچ کمیٹی کوپیوں میں ساکش ڈھوڑ رہی ہے ساکش کی پرک کرنے کے بعد جانچ کمیٹی اپنی ریپورٹ شاشن کو دے گی پریشارتیوں نے سچیو بیسک سکشہ پریشت کا گھیراو بھی کیا پریشدی ویدیالیوں کے لیے سکشک بھرتی میں آویدن کے سمیں گلتی کرنے والے عبیارتیوں نے سنسودن کی مانگ کو لے کر سوموار کو سچیو بیسک سکشہ پریشت کا گھیراو کیا سفال عبیارتیوں نے آویدن کے سمیں انک سہیت ان پریشت کے پراؤں گلت بھر دیئے تھے सنسودن کا آؤثر دینے کے دوران سپسٹ کر دیا گیا تھا کی بھرتی پرکریہ کو پرآوید کرنے والے سنسودن سوئی کاڑ نہیں ہوں گے اب بھرتی پوری ہونے کے بعد عبیارتی لگاتار سچیو بیسک سکشہ پریشت پر دباؤں بنا رہے ہیں سچیو بیسک سکشہ پریشت کا کہنا ہے کہ انہیں نردیشت سے جو نردیش ملے گا اس پر نردے لیا جائے گا